شابان المعظم کی پندھر وی رات میں صرف دو رکعت نماز پڑھنے کا ذرا ثواب دیکھئے اس کی برکت کو دیکھئے آپ اپنی قسمت پر ناز کریں گے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے انام و اکرام سے نوازا ہے صرف دو رکعت نماز کی بات ہے ایک بار کی بات ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام جنگل کا سیر کرتے ہوئے کہیں تشریف لے جا رہے تھے انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت پتھر کو دیکھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا بہت ہی نورانی پتھر معلوم ہو رہا تھا اور گولائی میں انڈے کے ماند تھا اتنا خوبصورت پتھر تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو بڑا تاجب ہونے لگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسی علیہ السلام پتھر کی خوبصورتی کو دیکھ کر تمہیں تاجب ہونے لگا ہے اس سے بڑی تاجب کی بات تم دیکھنا چاہتے ہو جاننا چاہتے ہو کہا الہ العالمین میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی تاجب کی بات کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پتھر دو حصوں میں تقسیم ہو جا چنانچہ پتھر دو حصے میں تقسیم ہو جاتا ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان نورانی لباس پر ملووس ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے جس کے دائن جانب انگور کا درخ لگا ہوا ہے اور جس کے بائیں جانب ایک نہر روا دوا ہے حضرت عیسی علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر کے بہت ہی تاجب میں پڑھ جاتے ہیں کہ یہ کون زی مرتبہ شخص ہے جو پتھر کے اندر نماز میں مصروف ہے چنانچہ حضرت عیسی علیہ السلام کچھ دیر انتظار کرتے ہیں جب وہ شخص نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو حضرت عیسی علیہ السلام ان کے قریب جاتے ہیں سلام کرتے ہیں مسافہ معانکہ کرتے ہیں اور یوں ارض گزار ہوتے ہیں اے نوجوان مجھے یہ بتا کہ تم کون ہو اور کب سے عبادت کرتے ہو تم کھاتے پیتے کیا ہو اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور حضرت محسی علیہ السلام کی امت ہی میں سے ہوں میں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی تھی الہی پروردگارِ عالم میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسی جگہ دے دے جہاں میں سب لوگوں سے کنارہ ہو جاؤں ہر چیز سے کنارہ ہو جاؤں اور میں تیری صرف عبادت کرتا رہا ہوں چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور آج میں چار سو سال سے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اسی پتھر کے اندر کر رہا ہوں جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں انگور کے گوشے کھا لیتا ہوں اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو نہر سے پانی پی لیتا ہوں اور اس طرح سے میں نے چار سو سال عبادت کی ہے راتوں کو قیام کرتا ہوں دن کو روزہ رکھتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی عبادت کو سنا اور دیکھا تو تاج جب میں پڑ گئے اور عرض گزار ہوئے مولا کریم ان کی عبادت سے بڑھ کر تو کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے اس عالم میں تیری عبادت کی ہے نہ کوئی ریاہ ہو سکتا ہے نہ کوئی دکھاوا ہو سکتا ہے نہ کوئی دنیا کی مصروفیت ہو سکتی ہے اس لئے کہ انہوں نے بہت لمبے عرصہ سے بے غیر ریاہ کے بے غیر دکھاوا کے انہوں نے بہت ہی زیادہ عبادت کی ہے تو اللہ تبارک تعالی نے اشہاد فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام سنو میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ایسی رات دینے والا ہوں جو کوئی بھی اس رات کو اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی رزا کے لیے صرف اور صرف دو رکعت نماز عدا کرے تو میں اس کی عبادت سے اس کو زیادہ سوا بتا کروں گا تو میرے دوستو جانتے ہیں وہ کون سی رات ہے وہ رات شابان المعظم کی پندروی رات ہے جی ہاں یہ اتنی بری فضلت والی رات ہے کہ جب کوئی انسان صرف دو رکعت نماز عدا کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی رزا کے لیے تو اللہ تبارک تعالی موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی کے نماز اور روزوں سے کہیں برکر کے سواب عطا فرماتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو کہا الہ العالمین مجھے بھی امت محمدیہ میں داخل فرما دے تاکہ میں بھی اس سواب سے مالا مال ہو جاؤں تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے کہ صرف صحابان المعظم کی رات میں دو رکعت نماز اگر کوئی پڑھے تو اسے چار سو سال کی سواب بلکہ اس سے بھی زیادہ سواب کا حق دار ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص پوری رات علاویت قرآن کرے پوری رات نماز ادا کرے نوافل میں گزار دے یا آپ نے بقیہ نماز جو انہوں نے ادا نہیں کی ہے اس کو ادا کرنے میں گزار دے تو وہ کتنا سواب کا حق دار ہوگا میرے دوستو یہ رات بہت ہی عظمت اور برکت والی رات ہے اس رات کے تعلق سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اس رات میں اللہ تبرک علیہ تینی کسرت کے ساتھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جس طرح سے بنو کلب کی بکریہ ہیں ان کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ تبرک طلی اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اس رات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے شہدہ کے لئے مومنین کے لئے مومنات کے لئے دعا مغفرت کیا کرتے تھے اس لئے اس رات کو ہمیں دوانا نہیں ہے بلکہ اپنے مرحمین کے لئے اپنے لئے عیسال سواب کرنا ہے فقر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ